السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر پانچ سو تریالیس عمر بالمعروف امارت اور امیر کے تفصیلی احکام بغاوت اور باغیوں کی سزا دعوت کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہو اما بعد امارت کے احکام ایک شخص مسلمانوں کے دینی امور کو انجام دے رہا تھا اور کسی نے کسی دوسرے شخص کو ان مسلمانوں پر بحیثیت امیر مسلط کر دے یعنی موجودہ ذمہ دار کو معذول کر دے تو اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو اس وعید لعنت اور عطاب میں وہ سارے لوگ شامل ہیں جنہوں نے تبلیغی کام اور اس کے مرکز اور اس کے امیر اور مسئول مولانا محمد سعید صاحب کی خلاف سازش چلی اور عالمی شورا کے لیے ناموں کی فہرس تیار کی اور دستخط کیے اور مولانا محمد سعید صاحب جو بائیس سال سے ذمہ دارانہ حیثیت سے دعوتی خدمات کو انجام دیتے آ رہے تھے ان کی ذمہ داری کو ختم کرنے کا اعلان کیا اور تبلیغی ساتھیوں پر بغیر عالمی مشورے کے خود ساختہ عالمی شورا بنا کر مسلط کرنے کی مضموم اور باغیانہ مساعی اور کوشش کی ساری دنیا کے تبلیغ والے جانتے ہیں کہ انیس سو پنچانوے سے یعنی تقریباً بائیس سال سے مولانا محمد سعید صاحب ہی دنیا کے مرکت نظام الدین میں دعوتی امور اور اس کے تقاضوں کے ذمہ دار اور فیصل بن کر خدمات انجام دیتے آ رہے ہیں اور سارا عالم ان کی خدمات سے مطمئن اور خوش تھا کہ اچانک دوہزار سولہ کے رائیون کے اجتماع میں عالمی شورا وجود میں آتی ہے بغیر مولانا سعید صاحب کی مرضی اور مشورے کے اور کمال تو یہ ہے کہ جنہوں نے عالمی شورا مرتب کی ہے وہ کسی صورت میں اس کے اہل و حقدار نہیں تھے اس لیے کہ مولانا ابراہیم صاحب دیولہ جناب احمد لات صاحب وغیرہ تو اس قابل ہی نہیں سمجھے جاتے تھے کہ مرکت نظام الدین کی زمام یعنی باگڈور ان کے حوالے کی جائیں اگر یہ دونے اس قابل ہوتے تو حضرت جی انام الحسن صاحب نوراللہ مرکدہو ان دونوں کا نام بھی ان دس بزرگوں میں شامل فرماتے اور لکھواتے مگر دنیا گواہ ہے کہ ان دونوں کے نام کہیں بھی لکھے نہیں گئے تعجب اور حیرانی تو اس بات پر ہے کہ یہ دونوں بزرگ نہ تین میں نہ تیرہ میں اور مرکز کے بارے میں فیصلے کرنے چلے ظلم و تشدد اور جبر کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے مثل مشہور ہے بیگانہ شادی میں عبداللہ دیوانہ ہم مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتم اور جناب احمد لات صاحب سے سوال کرتے ہیں کہ آپ مرکز نظام الدین کے نہ ٹرسٹی ہے نہ مالک تو پھر یہ بغاوت اور یہ حق جتانا کیوں کر جائز ہوا جبکہ آپ کی گزشتہ ہدایات اور تقریر میں یہ بات موجود ہے اور فرماتے ہیں کہ مرکز کے ذمہ دار سب ہے مگر حق دار کوئی نہیں اور مولانا ابراہیم صاحب دیولہ آپ اپنے بیان میں یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ نے کانٹ چھاٹ کر ہم کو مرکز نظام الدین سے نکالا ہے تاکہ صحیح طریقے پر کام کرے وہ کون سا صحیح طریقہ ہے بتائیے تاکہ تبلیغ والے بھی دیکھیں مولانا سعید صاحب کے خلاف کتابیں چھاپ کر باتھنا لاؤڈی سپیکل سے گلی کونچوں میں اجتماع کا اعلان کروانا مرکز نظام الدین کو درگاہ اور مولانا سعید صاحب کو اس کا مجاور کہنا مرکز اصل نہیں کام اصل ہے مرکز تو بدلتے رہتے ہیں کیا یہی صحیح طریقہ ہے کیا اسی کے لئے اللہ تعالی نے آپ کو کٹ کر مرکز نظام الدین سے علک کیا ہے صورت میں جناب احمد لارڈ صاحب کا جمعہ کا بیان جناب احمد لارڈ صاحب کا جمعہ کے خدوے سے پہلے بیان میں یہ کہنا کہ مولانا سعید صاحب کی نیت میں خلوص نہیں وہ امیر بننا چاہتے ہیں اور اس کے لئے مند جزیل حدیث بیان فرمائی کہ کاری سخی شہید سے دوزخ بھڑکائی جائے گی سعید دشمنی نے جناب احمد لارڈ صاحب کا تفقہو فی الدین بھی بھسم کر دیا حضرت لارڈ صاحب یہ حدیث اور اس طرح کی دوسری حدیث کہ اللہ تعالی کبھی کبھی فاجر و فاسق سے بھی دین کا اونچہ اور عالی کام لے لیتے ہیں اس طرح کی احادیث کو مشایخ اور علماء حدیث حدیث مراقبہ کہتے ہیں یعنی ان احادیث سے اپنی خود کی ذات کو پرخنا مقصود ہوتا ہے دوسروں کی ذات کو نہیں یعنی یا اللہ مجھ سے دین کی خیمت تو بہت ہو رہی ہے اعوذ باللہ کہیں میں فاسق اور فاجر تو نہیں ہوں ان احادیث کو دوسروں پر تھوپنا گناہ کبیرہ ہے اس طرح کا عمل حرام ہے اس لیے کہ اس عمل سے سامنے والے مسلمان کی تظلیل اور بدگمانی سادر آتی ہے جو حرام ہیں راوی حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہوئے بے ہوش ہوتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اس حدیث کو آئینہ بنایا اور اس آئینے میں خود اپنے آپ کو دیکھا اور خوف اور خشیت سے بے حال ہو گئے بے ہوش ہو گئے صحابہ کی یہی تو شان تھی کہ وہ صرف قول پیش نہیں کرتے تھے بلکہ قول کے ساتھ ساتھ حال بھی پیش کرتے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین انہوں نے اس حدیث کو دوسروں پر چسپا نہیں کیا اور آپ نے احمد لات صاحب اس حدیث کے آئینے میں بجائے خود کو دیکھنے کے مولانا سعاد صاحب کو دکھایا اور تین مکرو اور ناجائز عمل کیے مولانا سعاد صاحب کی تنقیص اور تظلیل دل میں لائی حالانکہ مسلمان عزت والا ہوتا ہے وَلِلَّهِ الْقِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ عزت اللہ کے لیے اس کے رسول کے لیے مومنین کے لیے مقصد حدیث شریف میں اعلانیاں تحریف کی خدوے جمعہ کا بیجا اور تصرف اور استعمال فرمایا جناب احمد لات صاحب اللہ آپ کو معاف فرمائیں اور مرنے سے قبل مسلمانوں سے کینہ کپٹ کو دور فرمائیں مرکز رائیون کی ایمہ پر عالمی شورہ بنائی گئی تھی اگر یہ باغی گروپ حق پر ہوتا تو نظام الدین ہی میں عالمی شورہ بنا ڈالتا اور ان کی حقانیت کی بنا پر اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی تعایب بھی ہوتی اور مرکز نظام الدین کے مقیمین حضرات بھی ان کا ساتھ دیتے لیکن ہوا اس کے برعکس بھاگ کر باغی گروپ گائر آئیون پہنچ گیا اور وہاں اپنی باغیانہ حرکتیں کر بیٹھا مثل مشہور ہے کہ بیل اچھا ہو تو گاؤں ہی میں اس کے خریدار مل جاتے ہیں اور جو اہدی اور سست اور شرارتی ہو تو اسے دوسرے گاؤں لے جا کر فروخت کرنا ہوتا ہے مولانا ابراہیم دیولا صاحب دامت و برکاتہم محض یہ سوچ کر نکلے کہ تھوڑے دینوں کی بات ہے بعد میں سب درست ہو کر حالات معمول پر آ جائیں گے تو میں لوٹ کر پھر نظام الدین چلا جاؤں گا مگر قوم کہاں چھوڑنے کی قومیت کی لانت اور تبہائی ایک ہی وقت میں دونوں بزرگ مرکز چھوڑے مولانا یاکب صاحب سہارنپوری دامت و برکاتہم اور مولانا ابراہیم صاحب دیولا دامت و برکاتہم مگر چند ہی دینوں میں مولانا یاکب صاحب مرکز نظام الدین لوڑ گئے اس لیے کہ قومیت کا افریت کا ان کے آس پاس نہیں تھا اس لیے کہ قومیت کا افریت ان کے آس پاس نہیں تھا سیدھے سادھے آدمی تھے واپس آگئے اس لیے بچا لیے گئے مولانا ابراہیم صاحب دیولا کا مسئلہ مختلف تھا اس لیے کہ ان کے پاس قومیت اور علاقائیت والوں کا اتنا سخت اور مضبوط پہرا تھا کہ وہیں رہ گئے قومیت علاقائیت رشتہ داریاں اور مروتیں ان کی جاذبیت اور کشش کے سامنے بساوقات اللہ رسول اور دین کی جاذبیت اور کشش بھی کمزور اور ماندھ ہو کر رہ جاتی ہے اس لیے خلا کا علم نے اس تناسب کو تفصیلاً بیان فرمایا آپ کہہ دیدی اگر تمہارے باپ دادے اولاد بھائی برادری بیویاں قوم خاندان کمبہ محبوب ہو اللہ رسول اور دین اور اس کے تقاضوں سے تو پھر اللہ کے فیصلے یعنی عذاب کا انتظار کرو اور یقیناً اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا اللہ کا عذاب اور عطاب مختلف شکلوں میں آتا ہے عزت شرف اور مقبولیت سے محرومی دماغی الجھنے افسوس اور بیچینی امت کی عمومیت میں اٹھنے بیٹھنے اور انہیں دین فیض پہنچانے سے محرومی امت محمدیہ میں پھوٹ ڈالنے کا صدمہ کامیابی اور مقصد براری کی ایسی امیدیں جو دن بدن آنکھوں سے اجھل ہوتی جا رہی ہو یہ ایسے عذاب ہیں کہ ان کی وجہ سے چلتی فرتی زندگی دوزق کی مانند ہو جاتی ہیں اللہ محفوظ فرمائیں تنبیہ ہم جب حقائق بیان کرنے پر آتے ہیں تو کسی کی ریایت نہیں کرتے سب کچھ لکھ دیتے ہیں جو حق اور صحیح ہو اس لیے کہ ہم سے احد لیاتا بھائی فضل کریم صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہ حق کہنے میں کسی سے نہیں ڈریں گے فضل بھائی نے کہا تھا کہ مولی صاحب حق بیان کرو گے تو قیامت تک آنے والے انسانوں کے درمیان وہ حق کی بات گونچتے رہے گی اور امت محمدیہ اس سے مستفید ہوگی سب کو فائدہ ہوگا اور حق کو چھپاؤگے تو اس سے وقتی طور پر آپ کا نقصان نہیں ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ کچھ فائدہ بھی مل جائے لیکن حق کے چھپانے پر اللہ کی ناراضگی اور اس کے عطاب کو تم ہرگز برداشت نہیں کر پاؤگے مولی صاحب ایک بکرہ زبا ہوتا ہے تو درجنوں کا پیٹ بھرتا ہے ایک دائی حق کے خاطر پٹھتا ہے برداشت کرتا ہے تو قیامت تک آنے والے لوگوں پر اس کی قربانی کا اثر پڑتا ہے اور اسی کی مناسبت سے آخرت میں عجر بھی پاؤگے قومیت سے نکلے بغیر ملت اور امت محمدیہ میں شمولیت ناممکن ہے حضرت سعید ابن عبادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہمارے لئے باعث عبرت ہے انہوں نے یہی تو فرمایا تھا کہ میں میری قوم کے ساتھ ہوں آج مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتہم اسی موڑ پر کھڑے ہیں کہ ایک طرف امت مسلمہ ہے تو دوسری طرف اپنی قوم اللہ پاک ہمارے مولانا کی دستغیری فرمائے صورت واقعہ یہ ہے کہ ہم اوپر بیان کر آئے ہیں کہ شرعی اور قانونی طور پر مولانا ابراہیم صاحب دیولہ اور جناب احمد لارڈ صاحب مرکد نظام الدین پر کوئی حق نہیں رکھتے اس کے باوجود انہوں نے چند پروفیسرز کو ساتھ لے کر مولانا سعید صاحب کو معذول اور برطرف کرنے کا فیصلہ اور اعلان کر دیا اس کے بعد مولانا ابراہیم صاحب دیولہ نے محمد احمد صاحب کو تفصیلی خط لکھا اور اس میں یہ مطالبہ کیا آپ امارت چھوڑ دے مرکز میں فیصل بھی نہ بنے عالم شرعہ کو تسلیم کرے عالم شرعہ کے انڈیا کے چھے ساتھی ہیں نظام الدین مرکز کے سب امور انجام دیں گے اور آپ بیان بھی نہ کرے جماعتوں کی تشکیل اور ترطیب بھی چھوڑ دے یعنی جس طرح ایک فاتح سلطان ایک مغلوب معذول معتوب مکہور اور ہارے ہوئے حکمران کے ساتھ جو برطاو کرتا ہے اس طرح کا برطاو عالم شرعہ کے ذمہ دار مولانا ابراہیم صاحب دیولہ نے مولانا سعید صاحب کے ساتھ کرنا چاہا عالم شرعہ اور اس کے بنانے والے دانستہ و نا دانستہ طور پر مذکورہ والا حدیث پر عمل کر گئے اور مستحقے لانت ہوئے اللہ تعالیٰ ہی انہیں اپنی خصوصی مہربانی سے معاف فرمائے اور اپنے عطاب اور لانت سے بچائے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جب انصاف کرنے پر آ جائے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں حدیث جس جماعت میں فرشتہ صفت ساتھی موجود ہو اور اس کو کام کرنے کا موقع نہ دے تو گویا انہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی عالم شرعہ میں سے کوئی شخص مولانا محمد سعید صاحب سے بھی بہتر ہو تو پیش کرے جو تبلیغ و دعوت کے کام کو دعیانہ کیفیت کے ساتھ عالمی سطح پر انجام دے سکے دعائی اور مسلح دعائی اور مسلح میں فرق ہے دعائی اپنے منصب دعوت پر انتہا سے زیادہ جوش و خروش اور قربانی اور جفا کشی میں ممتاز ہوتا ہے جس کی وجہ سے رموز دعوت اور اس کے اسرار اس پر منکشف ہوتے رہتے ہیں اور اس کے متبعین اپنے قائد اور امیر سے حمیت دعوت اور استعداد محنت میں ترقی کرتے ہیں جس طرح حضرت جی ثانی مولانا یسف صاحب رحمت اللہ لے دعائی کبیر تھے ان کی پوری تقریر دعوت ہی پر ہوتی تھی جس طرح مولانا سعید صاحب کی تقریر ہوتی ہے مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتہوں کی تقریر اصلاحی ہوتی ہے مسلح کی باتیں تعلیبین کو نفع دیتی ہیں اور دعائی کی باتیں مردہ دلوں میں جان پیدا کرتی ہیں مولانا سعید صاحب کی امارت سے گیبی نظام بھی مطمئن اور خوش ہیں بیسیوں لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے کہ آپ فرما رہے ہیں روح زمین پر سعید سے بہتر کوئی شخص نہیں اس طرح سے عالمی غیبی بھی مولانا سعید صاحب کی حمایت کرتا ہے اور عالم شہود بھی عالمی شورا والے خوش کے ناکھن لے جس سعید کی ذات سے اور اس کی امارت سے امام الانبیاء خوش ہیں اور فرما رہے ہیں کہ روح زمین پر سعید سے بہتر کوئی نہیں اور تم لوگ اس شخص کو گمراہ نکمہ ناہل اور نہ جانے کیا کیا کہتے ہو کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور آپ کی رائے کے خلاف بکتے ہو ایک شخص سے کہا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قدو بہت پسند ہے تو اس شخص نے کہا کہ مجھے قدو سے سخت نفرت ہے علماء نے کہا کہ اس کا اسلام رخصت ہو گیا سوائے اس کے کہ وہ سچی توبہ کرے اور اپنی رائے بدل لیں پھر اس شخص نے توبہ کی اور کہا کہ مجھے قدو سے زیادہ پسندیدہ کوئی چیز نہیں صحیح اثر ہے میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں سارے عالم شورا والوں کو کوئی اپنا نظریہ بدل لیں اپنی انا اور زد کی وجہ سے ایمان سے محروم نہ ہو جائیں مولانا سعید صاحب سے ملنے ان کی امارت کو قبول کر لیں صحیح خواب وہی کا چھینالیسوہ حصہ ہوتا ہے سچے خواب کا تمسخر اور استہزا اور انکار دراصل وہی کا انکار اور تمسخر ہے اور وہی کا انکار کفر ہے التماس ہماری ان معروضات کو اگر شورا کے بڑوں تک خاص کر مولانا ابراہیم صاحب دامت و برکات تو پہنچا دے تو عین احسان ہوگا اذا اراللہ بقو من خیرہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتے ہیں تو اس قوم کو برداشت کرنے والا امیر انصاف کرنے والے علماء سخاوت کرنے والے مالدار مرحمت فرماتے ہیں اور جس قوم کے ساتھ برائی کا معاملہ کرتے ہیں احمق حکمران جاہل فیصل بخیر مالدار نصیب فرماتے ہیں اللہ اللہ مولانا سعید صاحب کا حلم سارے مدارس والے دار العلوم دیوبن باز النداویہ باز المظاہریہ اور ان کی ساری شاخے جو عالم میں پھیلی ہوئی ہیں خانکہ والے سیاست والے ارشد مدنی دامت و برکاتہم مالدار اور آئیون مرکز والے ککرائل مرکز والے یعنی سب کے سب مولانا سعید صاحب کے خلاف تھے یعنی ہر روز ہزاروں آڈیو ویڈیو ووٹس اپ رسائل جرائد سب کے سب مسلسل مولانا سعید صاحب کے خلاف لکھتے رہے لیکن مولانا سعید صاحب کے حلم کو لاکھو سلام کہ حضرت کی زبان سے ایک لفظ بھی صفائی انتقامی یا دفاعی یا تنقیدی نہیں نکلا میڈیا والے طرس کا رہگے کہ کوئی تقریر ملے اپنی دفاع میں یا کوئی لفظ یا عجبہ اس صدی میں اس طرح کا حلم کیا کوئی پیش کر سکتا ہے ساری دنیا ایک طرف اور مولانا سعید صاحب ایک طرف مسکرہ والا حدیث بتا رہیے اے تبلیغ والو اللہ تم سے بہت ہی خوش ہے کہ حلم برداش کرنے والا امیر تو نے میری امت پر امیر بنایا اس نے میری امت کے ساتھ سختی کا معاملہ کرے تو تو بھی اس کے ساتھ سختی والا معاملہ فرما اور جس نے نرمی کا معاملہ کیا تو تو بھی اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی آیا اور پوچھا قیامت کب آئے گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امانت کو ملیا میٹ کیا جائے تو قیامت کا انتظار کر اس نے کہا امانتیں کس طرح سے ضائع ہوگی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امارت نا اہلوں کو سوب دی جائے تو قیامت کا انتظار کر امارت قریش کا حق ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ اس خلافت اور سرداری کا حق قوم قریش کے واسطے ہیں جب تک کہ اس قوم میں دو آدمی بھی باقی رہیں گے یعنی سوائے قریش کے کسی کو اسلام کی سرداری کا حق نہیں مولانا سعج صاحب قریش نسل حضرت صدی کے اکبر کی اولاد میں سے ہیں فائدہ نیرے امارت ہی نہیں بلکہ ہر وہ اہم ذمہ داری کا منصب ہے کہ جس کے لیے باصلاحیت اور روحانیت اور بصیرت والی شخصیت کی ضرورت ہو اسے کسی ناہنجار دنیا دار نسل پرست لسان پرست قوم پرست توہم پرست شخص کے حوالے نہ کیا جائے آج دینی اور سیاسی میدانوں کا یہی حال ہے کہ جو مال و متہ کا مالک ہو وہ امیر صدر لیڈر بنا دیا گیا چاروں طرف ایسے ہی لوگ ہیں اگر کوئی راستباز اللہ حوالہ ہو تو اس کی مخالفت کا بازار گرم کر دیا جاتا ہے جس طرح مولانا ساتھ صاحب کے ساتھ کیا گیا حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ائمہ تمہارے لئے نماز پڑھاتے ہیں ان کی نماز درست تو تم کو بھی عجر ان کو بھی عجر اور اگر نماز مردود ہوئی تو تم کو عجر ائمہ کو پکڑ یعنی عذاب یہ حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے امارت کے باب میں رکھ کر وضاحت فرمائی کہ امیر کی امارت کو تسلیم کرو اس کی اطاعت کرو اگر امارت درست نکلی تو امیر اور معمور دونوں کو عجر اور اگر امارت درست نہ نکلی تو معمورین کو مکمل عجر امیر کی پکڑ ہوگی یہ اس لیے تسلیم کرنا ہے کہ امت میں فتنہ نہ ہو دوسروں کی باتوں میں آ کر امارت کا انکار کر دیا یا اس کے خلاف ہو گیا تو اس کا امت کی اجتماعیت سے رشتہ کڑ گیا اور باغیوں میں اس کا شمار ہو گیا بغاوت کی تحریک کے محرک کو انہتر گناہ آگ جلائے گی اور باغی یعنی قاتل کو ایک گناہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ قاتل اور عامر جس کے حکم پر قتل کیا گیا دونوں میں کیا فرق ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ کو ستر حصوں میں تقسیم کر کے انہتر یعنی ایک کم ستر حصے عامر کے حصے میں اور ایک حصہ قاتل کے حصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے دو قسم کے لوگ شفاعت سے محروم رہیں گے ایک تو وہ امیر امام حاکم جو ظالم اور دھوکے باز ہو دوسرے چور غاسب اور امانت میں خیانت کرنے والا یہاں چور سے مراج جبرن قبضہ جمع لینے اور کسی کو اقتدار سے بے دخل کرنے والے کے ہیں یہ سارا بیان امارت معمورین محرکے بغاوت اور بغاوت دھوکہ دئی غزب قبضے مافیا کے بارے میں تھا اور مذبورہ بالا سب کے سب احادیث صحیح ہیں اصل اجتماعیت کیا ہے اکھٹے مل بیٹھنا کھانا پینا مشورے میں رائے دینا یہ سب اسباب اجتماعیت ہیں اجتماعیت نہیں اصل اجتماعیت یہ ہے کہ امیر سب کی مختلف رائے سننے کے بعد جو فیصلہ کرے اس فیصلے کو سب کے سب من وعن تسلیم کر لے اس کا نام اجتماعیت ہے اس لیے مشورے کے بعد پھر کوئی مشورہ نہیں مرکز رائے ورن میں مشورے کے بعد سپریم شورہ کا مشورہ ہوتا ہے جو خلاف سنت اور کمیونسٹوں کا عمل ہے دوسری اہم بات یہ ہے کہ امیر کے بغیر مشورہ اور اجتماعیت غیر مشروع ہے ترکیز بغیر مرکز ترکیز بغیر نہیں اور ترکیز تسلیم بغیر نہیں مرکز کی مرکزیت کو تسلیم کیے بغیر دعوت اور دعائی دونوں ادھورے ہیں یعنی ہر شخص مقامی مسجدوار جماعت سے مسجدوار جماعت شہر کے مرکز سے شہر کا مرکز ملک کے مرکز سے اور ملک کا مرکز عالمی مرکز نظام الدین سے چوبیسو گھنٹوں جھوڑے رہے جو فکرے صدر مرکز نظام الدین میں ہو رہی ہے وہی فکرے کررے ارضی کے ہر ہر خطے پر جھوکی توں ہو رہی ہو اسے مرکزیت اور ترکیز کہتے ہیں بغیر ربت مرکز نظام الدین دعوتی محنت کوئی اور محنت تو ہو سکتی ہے تبلیغی محنت ہرگز نہیں سب لوگ شرعی بات کو ذہن نشین کر لیں دعوتی کام اسی وقت شرعی مانا جائے گا جب اس صیرت طیبہ کے این معافق ہوگا انفرادی محنت انفرادی محنت اجر تو دلائے گی لیکن انقلاب نہیں لا سکتی اور دعی پیدا نہیں کر سکتی انفرادی محنتوں سے عباد اور زہاد تو پیدا ہو جائیں گے عوام میں چل پھر کر دعوت دینے والے دعی پیدا نہ ہوں گے مذکورہ بالہ حدیث اور احکامات کو غور سے پڑھئے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر یا حادی یا رحیموں کا ورد کرتے ہوئے سو جائیں دل منشرا ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق اطاف کریں